سبسکرائب بٹن ضبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کرو اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْحُلَمَاءِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الكلام صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی علم الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں رمچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ نخفل میں ہیں کتنے چلے گئے جسے جانا تھا چلے گئے جسے بیٹھنا تھا بیٹھے ہیں یہاں پر تو نور کی رحمتیں چھما چھما پرس رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں جو لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں یہ علماء گواہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں بے شرش آپ حضرات بس توجہ سے سنتے رہے ہیں اور مچل کے بولے مدینے کے نام پہ سبحان اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں کیا بات رسول پر کے لوگ مدینے کا نام سن کر خاموش کیسے بیٹھے ہیں مچل کے بولے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں کہ زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور کسی عاشق مصطفیٰ نے کہا کہ سامانے تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامانے تجارت میرا ایمان نہیں ہے اور ہر در پہ دھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے اور ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بات ارے تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اور اللہ میرے رزق کی پرپت نہ چلی جائے کہ دو روز اسے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے دو روز اسے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے حضرات آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بائیس وفارے کی پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک جس کو میرے اساتیزہ نے مجھے مشکات میں پڑھایا میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھایا انشاءاللہ چند لمحات میں اس پر گروشن ڈالنے کی کوشش کروں گا آپ حضرات توجہ سے سنیں اور ایک بار انتہائی حلوس وفداری کے ساتھ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پڑھے مچل کے سلوگ اللہ صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرے بھائی اگر آواز سن رہے ہوں بات مانے تو برائے کرم محفل میں آ جائے ورنہ ان کی مرضی ہے آپ لوگ توجہ سے سنتے رہے ہیں یہ علماء اکرام کا جمن غفیر آپ یقین جانے یہ سارے علماء اس بات کی شہادت دیں گے کہ آج آپ فیضانِ غریب نواز کانفرینز میں آئے ہیں آپ انشاءاللہ آج یہاں سے بے پنا فیوز و برکاس سے مالا مال ہو کے جانے والے ہیں آج آپ فیضانِ غریب نواز کے مدربی سین اور اس کے روح رواں حضرت اللہ حافظ و قاری محمد عثمان صاحب قبل اللہ دیبی کی محنتوں کا نتیجہ آج آپ دیکھیں گے کہ آج آپ جو ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں محبتیں دیتے ہیں اپنا عوشر اس مدرسے میں دیتے ہیں زکاة کا پیسہ فیضانِ غریب نواز مدرسے میں دیتے ہیں آپ اللہمہ آسیم صاحب اللہ میرے استاذ مطرم کے شانہ اور بشانہ کھڑے رہتے ہیں آپ دامے درامے سخنے قدمے حضرت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اپنی روٹیوں کو قربان کرتے ہیں محنتوں کو قربان کرتے ہیں رات پہ رات میں حضرت کے ساتھ دیتے ہیں یہ دعویٰ ہے نعیمی کا خدا کی قسم آج آپ تین بچوں کے سر پہ دستارِ قرآن اور دستارِ حصے قرآن کا تاز دیکھیں گے آپ کا سینہ فقر سے چوڑا ہوگا میرا سینہ فقر سے چوڑا ہوگا اور یہ بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں قبائی دیں گے اے میرے مولا اے اللہ تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے پروردگار ابھی تو مجھے کھانا کھلانے والے باقی ہیں اے اللہ میری مدد کرنے والے باقی ہیں اے اللہ میرا عصہ لینے والے باقی ہیں پروردگار جب تک میرے سارے مددگار جنت میں نہیں جاتے مولا بے شک زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ نارہی تنبیر نارہی رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ مفتی عاصف صاحب نے بلا نعیبی ماشاءاللہ سبحان اللہ بس توجہوں سے تھوڑی دیر محول بنائے رکھیں علماء اکرام کا اور میں تو یہ کہتا ہوں ابھی میں نے علامہ مفتی عبدی قیم صاحب صاحب اللہ سے ملاقات کی اور ایسا محسوس ہوا میری پہلے بھی گئی ملاقاتیں ہیں اور میں اس بات تو بڑی ذمہ داری سے ہر حد حلے کا ذمہ دار بن کر کہوں کہ جس محفل میں سید وسیم صاحب قبلہ ہو ہو جس محفل میں حضرت اللہمہ مفتی عبدی قیم صاحب قبلہ ہو جس محفل میں میرے استاد دی وقات مولانا انیس صاحب قبلہ ہو مفتیان اکرام ہو مولانا حاشم القادری جیسے ہندوستان کے بڑے ناظرین کی نظامت ہو تو میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ وہ جلسہ صوفی صدیق کا نیاب ہوتا ہے آج آپ ایک لمحہ محفل پاک میں بیٹھے ہیں حدیث پاک میں میرے استاد نے مجھے پڑھایا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کوئی بندہ ایک لمحہ ایمان کی محفل میں بیٹھ لیتا ہے ایک منت ایک لمحہ اگر دین اسلام کی محفل میں بیٹھتا ہے علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے میرے سرکار نے فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے پوری ہو بے شک زندہ با زندہ با بہت اچھی تقلیو سبحانہم میں کوشش کروں گا آپ کو نماز کے مسائل بتاؤں گا آپ کو آنے کے مسائل بتاؤں گا یہ حدیث انشاءاللہ پڑھ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اگر آپ نے شانتی کا محول بنائے رکھا آقا فرماتے ہیں سنیں حدیث پاک توجہ کے ساتھ حدیث سنیں حدیث یہ کوئی میرے آپ کے باپ کا قول نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کا فرما سنیں سنیں دل کا بلکل سارے سینے کو کھول کر کانوں کے سراخوں کو کھول کے سنیں اقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر کوئی انسان شریعت اسلام کا ایک مسئلہ یاد کر لے قرآن کا حدیث کا ایک مسئلہ کتنا بولیے ایک بات یاد کر کے فیضان غریب نواز کانفرنس لے گیا یہ علماء اکرام گواہ ہیں میرے سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ ایک ہزار رکعات نماز نوافل پڑھنے سے زیادہ سوا پاتا ہے سبحان علیہ وسلم ایک بات آپ نے شریعت کی یاد کی رب قدیر آپ کو بے بنا سواب سے مالا مال کرنے والا اور آپ یقین جانئے رسول پرکلا دو تو آج یہ جلسہ انشاءاللہ آپ کی محبت کا سامن ہوگا یہ جگہ یہ اسٹے یہ شامیانے یہ مائی یہ سارا دیکوریشن اللہ کی بارگاہ میں قواہ ہی دے گا اے اللہ ہم اس بات کے قواہ ہیں انہوں نے تیرا تیرے رسول کا ذکر بڑی محبتوں سے سناتا اے اللہ میرے دوست آپ قرآن کی محبت میں ہیں قرآن سناتا ہوں میں آپ کو قرآن قرآن کا ترجمہ سنیے ذرا اور اپنی روح ایمان کو تازہ کیجئے سنیے قرآن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں اللہ سے ڈرتے علماء ہیں آپ آپ کے مدرسے میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے مدرسے میں فیضان غریب نباس چلتا ہے بچے آپ کے مدرسے میں کھانا کھانے مدرسے کے بچے آپ کے گاؤں میں کھانا کھانے آتے رہتے ہیں مولانا آسیم صاحب قبلہ یہ میرے استاذ محترم ہیں انہوں نے مجھے کئی بار بتایا کہ اے مولانا آسیم صاحب رسول پر کے لوگ اتنے اچھے ہیں اتنے اماندار ہیں اگر ہمارے گاؤں میں تین سو بچے بھی آ جائیں تو رسول پر والے سب پر ہلا بڑے خوش نصیب ہیں آپ بڑے فیروز بخت ہیں آپ لو میرے سرکار کا ایک فرمان سنیں آپ کے مکان میں آپ کے گاؤں میں کتنی برکتیں ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان العالیمہ والتعلیمہ مرہ علا قریت ان اللہ یرفع العذابہ تلک القریتہ اربعین یوم مچل کے بولے سبحان اللہ میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کوئی مدرسے میں پہنے والا بچہ اگر حافی سے قرآن قاری قرآن علیم قرآن مفتی قرآن علیم سمانہ یا کوئی مجدی سمانہ یا بانہ عبدالقیم جیسا کوئی علیم مدین یا سید یسین جیسا علیم اتین اگر کسی قبرستان کے نازتے سے گزر جائے میرے سرکار نے کہا کہ رب قدیر اس قبرستان کے چالیس دن کے عذاب سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز رسول پر والو کیا بات ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو بے شکر اپنی قسمت پہ ناز کرو اپنے نصیبے پہ فخر کرو میرے دوستوں کہ آپ کے یہاں ایک نہیں بلکہ سیکھڑ روزانہ گزرتے ہیں سبحان اللہ قرآن پڑھتے ہیں یہ بچے قرآن قرآن اتنی برکتوں والی کتاب اتنی عظمتوں والی کتاب ابھی اللہ مفتی عمران حال عفی صاحب اللہ فتح پوری بتا رہے تھے کہ قرآن سے لوگ آگے ہوتے ہیں قرآن آگے بڑھاتا ہے آئیے چند باتے میں قرآن کی فضیرت کی مطالل آپ سے کرتا ہوں اور آپ کو کئی وزیر میں بتاتا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی برکتیں کیا ملیں گی آپ کو اس کی رحمتیں کیا ملیں گی سنیں فائدہ سنیں گے نا سن لو حالکہ میں عادی نہیں ہوں دونوں ہاتھوں اٹھا گئے وہ لیں سنیں گے وزیر میں بتاؤں اور میری مہور بہنیں بیٹھئے یہ یہ میرے سرو کی تاج میری مہور بہنیں میرے میرے معاشرے کی عزت ہے یہ میرے معاشرے کا بقار ہے یہ میری مہور بہنیں توجہ سے سنیں یہ بھی میری کچھتگو کو اور اپنے گھروں میں یہ وظیفے کریں جو میں بتانے والا ہوں سنیں قرآن ایک 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 مقدسوں آسارے زمانہ کو کرونا وائرس نے صدمے لیا ہے لوگ کہتے ہیں ارے اس کا کوئی جواب نہیں اس کا کوئی توڑ نہیں پر ہم کہتے ہیں آجا تیرے بات جواب ہو یا نہ ہو اے دنیا والوں تمہارے بات جواب ہو یا نہ ہو لیکن اتا کی قسم اس کا جواب میرے دوران اللہ سے یہ اس کا مقابلہ کرے گا قرآن قرآن ہے اس کا جواب اللہ نے فرمایا اس یہ ہر مرض کا علاج قرآن اور حدیث پاک میں آیا ہمارے آساتیزہ نے ہمیں پڑھایا آقا فرماتے ہیں اللہ نے مصیبتیں بعد میں پیدا کی ہیں بلائیں بعد میں پیدا کی ہیں پہلے اللہ نے اس کی شفا رکھ دی ہے اللہ نے مصیبت کو اتارا اللہ نے بواوں کو اتارا اللہ نے اس کے ساتھ اس کی دواوں کو اتارا اللہ یہ تو میری نبی نے جو کہہ دیا حق ہے آج سمانہ کہتا ہے کرونا وائیرس آ گیا آج لوگ کہتے ہیں اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ آج ہماری مصیبتیں کتنی آئیں آج لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں تالے لگا دو ارے ہم تو یہ کہتے ہیں سمانے والو مجزدوں میں تالے لگانے سے مدرسوں میں تالے لگانے سے ہنگاہوں میں تالے لگانے سے درس کاہے بند کرنے سے اندیان کا بند کرنے سے تمہارا وائرس نہیں رکھنے والا ہاں اگر تمہیں وائرس کا مقابلہ کرنا ہو یہ میرا باتہ رہا یہ میرا دعبہ رہا میں دعبہ کرتا ہوں ساری کائنات کو اللہ کی ستی سو بار کا سم آج اگر تجھے وائرس روکنا ہو آج تجھے کرو نہ روکنا ہو آج تجھے بیماری بیمار روکنی ہو آج تجھے مصیبتیں روکنی ہو تو انہیں بند مت کرو بلکہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد سارا ہندوستان سارا مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا مدرسوں میں قرآن پڑھنے جائے گا تو یہ نامہ ہے اللہ کی قسم اگر ہر مسجد میں چلے گئے کرونا ہندوستان سبحان اللہ زندہ بات نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت مسلقِ علی حضرت علماء اہلِ سنت جشنِ دستار بندی سبحان اللہ ماشاہ حالی میں قرآن آج کہہ دیا گیا مسجدوں میں آج آل ہوا دو گھنٹے پہلے ابھی آپ نے اگر میں بڑھاؤ آپ کی مہجانکاری کیلئے ابھی دو گھنٹے پہلے ہائی کمال پر آرڈر آیا کہ مسجدوں کو بند کرو آگا اللہ ایسا کرو زیادہ لوگ گھٹا مت ہو ابھی ہمارے علاقے میں ایس پی صاحب کے اچھل لوگ ہمارے اپر تو شادی بانا کر دیا شادی نہیں کرونا وائرس آگیا وائرس کب آیا جب ہم نے اپنے سینوں سے قرآن کو بھگایا آیا نا وائرس آیا نا اکل ٹھکانے کہتے ہیں نا ہم لوگ اور آپ لوگ اللہ کی لہتھینے آواز نہیں رہتے ہیں بھئی کہتے ہیں آیا نا وائرس سبق سکھانے کے لئے لئے اب کارس کا مقابلہ لا حتیار چلا بندو کے نکال توپے چلا سبان زہریلی مار مظلوموں کو روک پاپ کو روک پاپ کو روک پاپ اور میں ایک وعدے کے ساتھ اور ایک بڑے چیلین کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوست رسول پر کے غیو مسلمانوں یہ علماء اکرام کے جمع غفیر اس بات کی گواہی دے گا اور اس بات کا ذمہ دار ہوگا میں یہ وعدہ دے دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے آج کے بعد پنجوہتہ نماز کا وعدہ کر لیا بھئی شد بھئی شد حضر بلچسد کر لیا کہ ہم پاک چاہیں گے نماز پر پہیں گے بھئی شد صبح کو اٹھیں گے نمازیں فجر پہنے جائیں گے کام کریں گے نمازیں گوھر پڑھیں گے نمازیں آسر پڑھیں گے نمازیں مغرب پڑھیں گے نمازیں فجر پڑھیں گے نمازوں کو ادا کریں گے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دھو سابون سے ہاتھ کو لیا کرو ناک کو ساتھ رکھو زادہ مک کرو اور میرے سرکار نے پندرہ سو سال پہلے بے شک بے شک بے شک حدیث نے دیا حدیثیں سناؤں گا میں آپ کو ضرور انشاءاللہ آقا فرماتے ہیں اس میں ہر مرستہ علاج ہے بے شک ہماری تنظلی کا سبب یہ علماء کرائم کی دعایں لے کر ارجعاللہ کبھو ہماری تنظلی کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انحراف کی وجہ آپ تعلیم میں صفحہ میں آئیں اپنے پچوں کو پڑھا ہو قرآن اپنے پچوں کے ہاتھوں میں دے دو اللہ کی کس کم یہ قرآن کھانے کا سلیقہ قرآن دیتا ہے پینے کا سلیقہ قرآن دیتا ہے چلنے کا سلیقہ قرآن دیتا ہے بیٹھنے کا سلیقہ قرآن دیتا ہے بولنے کا سلیقہ قرآن دیتا ہے علماء سے کیسے بات ہو سلی کا قرآن دیتا ہے نماز کیسے پل ہو سلی کا قرآن دیتا ہے روزنگ سے رکھو سلی کا قرآن دیتا ہے حج کیسے کرو سلی کا قرآن دیتا ہے ماں باپ سے کیسے پیشاؤ یہ سلی کا قرآن دیتا ہے علاق کی پرورش کیسے کرو یہ سلی کا قرآن دیتا ہے پلوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے کرو یہ سلی کا قرآن دیتا ہے آپ قرآن سے پوچھتے جاؤ پوچھتے جاؤ اور قرآن بتاتا جائے گا اور قرآن یہ کہے گا ارے ناداد ایک پتہ تو کائنات کی ہر جیس کا جواب میرے بے شرد جوابہ بہت اچھا جوابہ اوہی ایسا سوال نہیں ہے جی جی اللہ کے قرآن کے پاس نہ ہو جی بہت اچھا جوابہ قرآن کو چھوڑ دیا ہمارے گھروں سے برکتیں ختم رحمتیں ختم قرآن کی تعلیمات سے ہٹے سب کچھ ختم ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا میرے ایک درد سننے ایک درد میرا بڑا افسوس ہوا مجھے آپ مزارات اولیاء میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں سیکری شریف جاتے ہیں ناقاری عبداللہ صاحب اللہ کے مزاری افرس میں میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جائیں ذرا تھوڑی دیر میری سنجیدہ گفتگو کو سننے میرے گا بڑی محبتوں کی گفتگو کو سننے چند پیغامات فیضانِ غریب نواز کا انفرنس سے آپ ضرور لے کر جائیں چند انعامات چند انمورتوں پہ دوں گا میں آپ کو لے کر جائیں محبتوں سے یاد رکھیں گے ضبط زندہ رہیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس پیغام کو افسوس ہوتا ہے ابھی میں چند دل پہلے اپنے سرکار حضور سید شہبیر آیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پہ گیا جمعہ رات کا دن تھا میں گیا پاتحاب کھانے کے لیے کیا دیکھا چاروں طرف میری مسلمان بہنے ہیں چاروں طرف درقے بھرکے ہیں راستوں سے گزرو تو مسلمان بہنے ہیں راستوں سے جاؤ تو مسلمان بہنے ہیں کسی دکان پہ سامان خریدنے ٹھہر جاؤ تو مسلمان بہنے نظر آتی ہیں آپ کہا کہا جائیں میں اجمیر شریف جاتا ہوں جا کر دیکھو تو مسلمان مورتوں کا تاتا لگا ہوا ہے کلیر شریف جائیے مسلمان مورتوں کا تاتا لگا ہوا ہے میرے دوز یاد رکھنا آج اگر آپ کے گاؤ رسول پرکی مثال دیتا ہوں آج اگر آپ کی بیٹی بے پردہ نکل جائے آپ کی بہن آپ کی بی بی آپ کی ماں بے پردہ نکل جائے اور اگر کوئی منچلا لڑکا اس عورت کو چھل دینا اس عورت کو گالیاں دے دے اس عورت کو دپٹے کو پکڑ کے کھیچ لے تو یہ میرا وعدہ ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خاندان کے خاندان لڑ جاتے ہیں خاندان کے خاندان آپ اس میں قراؤ کرتے ہیں توپے نکالتے ہیں بندو کے آتی ہیں کوئی کہتا ہے ارے نادان تیری کیا مچال تُو نے میری بہن کو ہاتھ بھگا دیا پاپ نکل آیا پیٹا آگرہ شہورہ سارا آندان آ گیا ارے تیری کیا ہمت تُو نے ہماری بہن کو چھل دیا تُو نے ہماری بہن کو تانا تشریح کر دی لیکن یاد رکھو حدیث پاک پاکان کھول کے سنو میرے آقا نے فرمایا ایک عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اے وہ انسانوں جو اپنی پیٹیوں کو بازاروں میں بھیجتے ہو اپنی پیٹیوں کو بے پردہ مارکیٹوں میں بھیجتے ہو اپنی پیٹیوں کو بے پردہ کولیجوں میں بھیجنے والوں میرے نبی کا پیغام لے کے جانا میرے آقا نے کہا میرے صحابہ جب ایک عورت اپنے گھر سے بے پردہ جاتی ہے تحقہ شیعاتینوں من کل جانی بھیجتے ہو میرے آقا نے کہا کہ شیعاتین اور اس کے چیلے چاروں طرف سے گھیرتے ہیں اور اس سے منا کرتے ہیں تھکٹا کرتے ہیں اور آگے کہا سرکار نے کہ وہ شیطان عورت کے نازوک آزائے بدلیہ سے کھلوار کرتے ہیں شیطان ایک بھائی گوارہ نہیں کرتا ایک باپ کوئی گوارہ نہیں کہ میری بیٹی کو کوئی غلق نگا سے دیکھتے لے آئیہاں شیطان کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ غور کریں دیکھیں اپنے گروہ میں چھاکے ہم کر کیا رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوٹیا آقے کریم علیہ السلامت و السلامت کی حدیث کو چھوٹیا مسلمان اور اور پیر پردہ پاساروں مزاروں میں مارکٹوں میں آقا نے کہا شیطان اس کے پتن سے کھلتے ہیں اب کوئی کیا ایک بھائی گوارہ کرے گا کوئی باپ گوارہ کرے گا یہ ماں گوارہ کرے گی بے شرم باپ گوارہ کرے گا جب یہی عورت جو مزارات میں جو بازارات میں جو مارکٹوں میں بے پردہ نکلتی ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی رب قدیر اسے جہنم کا حکم صادر کرے گا یہ عورت جہنم میں جائے گی عرص کرے گی اے میرے مولا میں جہنم میں اکیلی نہیں جانے والی اے میرے مولا میں اکیلی نہیں آواز دی جائے گی کیوں گناہ تُو نے کی ہے بے پردہ تُو رہی بے حیاء تُو رہی بے شرم تُو رہی جہنم میں کیوں نہیں جائے گی عرص کرے گی توجہ سے کان کھول کے سنے اور اپنے پورے توجہ کے ساتھ ہمہ تن وجود کو ہمہ تن وجود کو کان کھولا کر سنے میرے آقا نے انشاءت فرمایا عورت کہے گی اے پروردگار عالم اے میرے مولا یہ میرا بھاپ میرے ساتھ جائے گا یہ میری ماں میرے ساتھ جائے گی یہ بیٹا میرے ساتھ جائے گا یہ بھائی میرے ساتھ جائے گا یہ تاؤ یہ چچاسٹا میرے ساتھ جائیں گے کیوں جائیں گے اگر میرا بھائی چاہتا تو مجھے روک لیتا اگر یہ میرا خاندان چاہتا تو روک لیتا اے میرے مولا میرے باپ نے مجھے منع نہ کیا